میرے دوست سبزرک عزیز ہو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اضاعت کے کام کرنے میں اللہ تعالی کی مدد کن شرائط پر ہوگی اللہ مجھے معاف کرنے بھائے جنہیں بولنا آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں کام کرنا آ گیا ہے جنہیں بولنا آ جائے وہ سمجھتے ہیں گئے میں کام کرنا آ جائے دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بولنے والے ہیں ان سے بیان کرنا لفظ حالکہ ابو بکر صدیہ رضی اللہ تعالیٰ جماعتوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کی تعقید فرماتے تھے کہ دو کام تم جتنا زیادہ کروگے اتنی دعوت کے کام میں تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی ایک رات کا قیام تحجل اور دوسرے قرآن کی تلا برات رات کا قیام قرآن مقرآن جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے فرماتے تھے یہ دو کام تم جتنا زیادہ کروگے اتنی تمہارے جنور دعوت کے کام میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کتابوں کے متعلقے سے بیان کرنے لگیں یعنی محض اپنی معلومات کو بیان کی بنیاد بنانے یہ نہ ہو اس لیے رات کی اقیام کو دنور دعوت کے دقاظوں میں مدد اور رات کی اقیام سے دعوت کی بات واضح ہوتی ہے اور سب سے زیادہ دعوت میں اور عبادت میں نفس مقابل آتا ہے اس نفس کو کچھلنے والا تحاکیر سے بڑھتا اور کوئی عمل نہیں ہے نفس کو کچھلنے والا تحاکیر سے بڑھتا اور کوئی عمل نہیں ہے قرآن نے اللہ نے کہا سب سے زیادہ نفس کو شدید طریقے سے کچھلنے والا عمل تحجیر جن میں اجتے چاہے نفلیں پڑھ لو یہ دن بھر کی نوافل رات کی اقیام کا بدل نہیں ہو سکتی دن بھر کی نوافل رات کی اقیام کا بدل نہیں ہو سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے باوجود تکان کے باوجود رات کی قیام چھوڑتے نہیں ہو ایک مرتبہ آپ کو دیکھ کر کہا ہے ابو حرر رضی اللہ علیہ وسلم کہ آج تو بیماری آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات نمی ساتھ صورتے پڑھی نوافل کا اتنا استعفاف ہے اتنا حلقہ سمجھتے ہیں نوافل کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھو کے سواں ملے گا نہیں پڑھو کے تو کوئی گناہ نہیں یہ سب کا خیار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تکان میں رات کا قیام چھوڑتے نہیں ہو آپ نے فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات نمی ساتھ صورتے ہیں قرآن کے پڑھی ہیں سب اکول پڑھی آپ نے بیماری کے ساتھ تکان ہوتی آپ کو بیماری ہوتی تو آپ پیٹھ کر تحاجید پڑھتے ہیں لیکن سوڑتے نہیں تو میں نے ایت کیا کہ اضافت کے کام میں جو زیادہ مدد ملے گی وہ رات کیا قیام سے یہی وجہ ہے کہ ایک سال سے ایک صحابہ اکرام بر تحاجید نماز فرض کی گئی ایک سال سے تحاجید فرض کی گئی ایک سال سے تحاجید فرض کی گئی ایک سال کی اعراض ہے اللہ نے اس کو نفل کرتی ہو گئی ایک سال کے بعد پر اس کو اللہ نے نفل کر دیا ایک سال سے تحاجید بطور فرض کی گئی اسے اندراض کر لو اس کی اہمیت کو اسے اندراض کر لو رات کے تحاجید کی اہمیت تو فرمائے اشد دور پار نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا آگے فرمائے اقوام وقیلا یعنی ابھی انوقیلا کہ بات کو واضح کر دینے والا آگے رات کا قیام اور آگے فرمایا ان لگا پیل نہار سبحان قویلا کہ آپ کو دن بار دعوت کے بڑے بڑے کارنامیں اور بڑے بڑے تقاضی دعوت کی بولے کرنے ہیں اس کے لئے رات کا قیام ہے اور رمضان کا مہینہ تو رات کیا قیام کی عادت دالنے کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہے جو واقع میں اندر گیا جو رمضان میں تعجید کا احتمام کر لے اس کو پھر پورے سال تعجید کا احتمام ہو جاتا ہے رات کو سو سے پہلے شرے مزمین پڑھنا یہ بھی رات کے قیام میں مدد کرتا ہے شرے مزمین رات کو پڑھ کر سو اور تعجید کے ارادے سے جو سوے گا اس کو خریصے آکے اٹھائیں گے لیکن لوگ لوگ سونے کے ارادے سوتے ہیں اسے ارادے سے نہیں سوے اس کے ارادے سے سونا خفلت ہے جس کے نین کی اطلاع خفلت سے ہو رہی ہو اس کے نین کی ارادے سے سوتے ہیں اس کے ارادے سے نہیں سو اس کے ارادے سے سو اس کے ارادے سے سو کیونکہ جب مومن کی نیت اس کے عامل سے بہتر ہے تو اس کے نیت کر لینے پر اور فریشتہ اس کے عامل کے عجل پر لکھنے کے لیے اس کو نماز کیلئے جگائے گا کیونکہ نیکی لکھنے والا فریشتہ مومن کے نیت عمل کی نیت کرنے کے بعد اس کے عامل کا منتظر رہتا ہے اس کے عامل کا اور جب وہ گناہ کر لے تو پھر اس کی توبہ کا منزل دی رہتا ہے اکنے اللہ کی طرف سے اینائید گناہ رکھنے والا توبہ کا منزل دی رہتا ہے جہاں وہ رکھنے چاہے رانی سامنے پھر نہیں نہیں جناہ من دیکھو شایدی توبہ کرنے شایدی توبہ کرنے اس لئے فرمایا کہ ایسا ہی گناہ ہم فرم لیکی کرتے ہیں تاکہ وہ گناہ نکنے سے رہ جائے تو میں نے آج کیا رمضان کو مہینہ یہ بہترین موقع ہے ابنے آپ کو تحجیب کا عادی بنانے کا لیکن ترامی سے تھکتر لوگ سو جاتے ہیں دیر سے ہوتے ہیں دو لوگ مرکھاتے ہیں وزا مجھتے ہیں فرماتی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جب سورہ مزم ملکی اول شروع کے آیت نازل ہوئی تو صحابت اکرام ایسے رات کو قیام کرتے تھے جہاں رمضان میں ترابیر بڑھتے ہو اور اس کے فرید ہونے سے نفل ہونے کے درمیان ایک سال کا وقفہ تھا ایک سال دیکھ اللہ نے کہانجد کو فرض قرار دیا اس کے بعد نفل کر دیا ایک روایت میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے شروع میں جب پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر تحقیم کی نماز دو دو رقعات پڑھا کرتے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر ودر کب پڑھتے ہو ابو بکر ودر کب پڑھتے ہو اور کیا کہ عشاء کے بعد پڑھ لیتا سونے سے پہلے ابو بکر عمر تم ودر کب پڑھتے ہو ابو بکر عمر نے کہا کہ تحجید ہوں پڑھتا ہوں اے عمر ابو بکر عمر اگر آپ نے پھر کب پڑھتے ہیں اچھ 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 gapانہ کہ جب پڑھی موسیقی ابو بکر عمر اچھ 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 surrounding خجر جیس گ عبرہ ابو بکر عمر نے کہا دعاچ تیس ہوں یہ نہیں پولے گی ابو بکرد نے پھرمایا کہ اچھ ااشاں میں تر بڑھ کر سو جاتا ہوں اس خوف سے کہ اگر آتھ مکولی تو کئی بہتر تہنے جائیں ہر ایک کے طریقے میں ہر ایک کے طریقے میں نمونا ہے وہ احتیاط میں بڑھتے تھے وہ احتیاط میں بڑھتے تھے اور وہ احتیاط میں بڑھتے تھے اور وہ یہ اعتماد پر نہیں اٹھنا ہے اسے انہوں نے بہت دیا ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کیجئے اللہ تعفیق دے اللہ چاہتے ہی رات کو تعجب پڑھتے اور جب آنے رات پر جاتی تو اپنے خبالوں کو جگہ دیتے خوف فرماتے جگہ دیتے ہوئے آیت پڑھتے وہاں مرحل کرتے ہیں اپنے خبالوں کو نماز پر حکم کیجئے آتی اس پر جمعی ہے اس آیت کو سنا دیتے ہوئے اٹھاتے اس آنے کے لئے آس کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کے حضرت عمر کی بیوہ سے حضرت عمر کی عباد کے بعد ہو جے گا خدا کے قسم میں نے ان سے شادی کی ہے ان سے مارٹ میں رفت یا فخر کے طور پر نہیں یا اولاد کی چاہت میں نہیں میں نے تو حضرت عمر کی بیوہ سے اس لئے شادی کی ہے کہ میرا جیلی چاہتا ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ حضرت عمر کا رات کو تعجب میں کیا معمولی تھا کیا کہ حضرت عمر کی حضرت عمر کی پوچھا ان سے کہ اعتمر کی رات کی تعجب کیسے ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں حکم دیتے حکم دیتے ہمیں کہ ہم ایک پیالے میں پانی ان کے پاس رکھتے ہیں ان کے بستر کے ساتھ اور اس پیالے کو پانی چھو پیالے کو ڈھکتے ہیں عمر رضی اللہ جب رات کو کسر ہوتی ان کی آنکھ پلتی وہ پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور پانی کو اپنے چہرے پر ملتے پھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے جتنا چاہتے پھر اسی طرح ان کو پھر ہیت سے ہوش آتا آنکھ پلتی تو پھر پانی پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پانی لگاتے یہ آیا تک کہ نماز کے لئے تعجب پر لے اٹھ جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی رات کے درمیانہ حصے میں تعجب پڑھنا پسند کیا کرتے تھے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نعفے کہتے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی وہ رات بھر تعجب پڑھا کرتے تھے پھر کہتے ہیں نعفے کیا صبح ہو گئی وہ کہتا کہ نہیں سنانے پڑھ نماز پڑھنے لگتے پھر پوچھ سے نعفے کیا صبح ہو گئی وہ کہتا کہ صبح قریب ہے پھر پیٹ جاتے اللہ سے اس سے حقوق کرتے رہتے دعا مانگتے رہتے ہی آتے کہ صبح ہو جاتے ہیں محمد کہتے ہیں کہ جبھی آپ جے راتیں وہ تحقیل شروع کرتے تھے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نعفے کے پاس سرماسے غدلہ عمر رضی اللہ تعالی ابو غالی کے معلوم کہتے ہیں عبداللہ عمر سبتمہ量 کرتے ہیں اور رات کو تحقیل سے پڑھا کرتے تھے منت سے کہا ایک رات صبح ہونے والی تھی صبح ہونے والی تھی رات کو بھی ہو رہی تھی صبح سادھے ہونے والی تھی کہنے لگے مجھ سے اے ابو خالد جن تاکی دن پڑھو گے میں نے کہا اب تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا اب کتنا پڑھا جائے گا فرمانے لگے اے ابو خالد تہائی قرآن پڑھ لو جندی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تاکی بھو تاکی میں تہائی قرآن پڑھ لو میں نے کہا جی تہائی قرآن کا کہا وقت ہے صبح ہونے والی ہے فرمانے لگے پوچھا کہ اب کے سب کیسے تہائی قرآن ہو جائے گا فرمانے لگے سورہ اخلاس کر لو دو رکعات میں سورہ اخلاس تہائی قرآن کے برابر ہیں سورہ اخلاس سورہ اخلاس تہائی قرآن کے برابر ہیں مجھے اٹھ جاؤ صبح ہونے والی ہے مگر اتنا وقت ہے جنہی دو رکعات مجھے تھوڑا وقت بھی ہے تو پڑھنے مکتصوری پڑھیں پروایا کہ پڑھنے تیہائی قرآن چونکہ سورہ احلاس یہ تیہائی قرآن کو برابر ہے